موسیقی اسلام علیکم یہ سٹوڈنس کیا حال ہے آپ کے تو سید ندیم شرائد صاحب کو ہم نے آج پھر پکڑ لیا ہے پلٹیکل سائنس کا آپ کا پیپر ہوا ہے اور اب ہم پلٹیکل سائنس کے پیپر پہ انیسس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ پیپر کیسا تھا جو سعید نظیم شرائد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو questions اتنے سیدھے لگ رہے ہیں اتنے سیدھے بھی نہیں ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں یہ تو بڑے سیدھے سیدھے سوال ہے ہم اس پر debate کرتے ہیں ندیم شرائد صاحب کا انٹرڈکشن آپ کو پہلے کروا چکے ہیں he's a political he's a mentor of political science political science میں مارسلس کیا ہوا ہے css qualifier ہیں log graduate بھی ہیں اور پچھلے تین چار سال سے css کے سنوز پر پڑھا بھی رہے ہیں آپ کے کوئی بھی کیوریز ہو اور ہمارا یہ پیپر پہ کیسے discussion رہی اس کے مطلق آپ نے ہمیں بتانا ضرورہ comments میں کہ آپ کو مزہ آیا کہ نہیں جی سر پیپر اس سر جو آیا ہے ایک تو اس کا general comparison with the previous papers 2016-17-18-19-20 کے ساتھ اس سال کے پیپر کا ایک جنرل comparison بتائیں کہ یہ same تھا یا اسے ہٹ کے تھا سر سب سے پہلے تو اگر دیکھا جائے تو پیپر جو اس نے پوچھا ہے وہ دیکھنے میں تو بہت easy ہے لیکن اس طرح کے easy جو پیپرز ہوتے ہیں اس میں آپ کی جو scoring ہے مطلب وہ بڑا effect کرتے ہیں اب جو پچھلے پیپرز ہیں comparison کیا جائے تو کبھی اس نے مطلب کچھ attempts ایسی بھی رہی ہیں کہ بالکل اسی طرح سے صیدھی statements بنا کے پوچھئے ہیں کچھ attempts ایسی ہیں کہ جس میں بڑا tricky اس نے اسے گھما کے جس طرح سے ایک statement ہوتی ہے اب یہ والا جو paper تھا overall یہ ہے تو بہت easy لیکن اس میں جو جس کا score اور آنا ہے وہ اب دو چیزیں ہوتی ہیں preparation میں اب preparation overall ایک concept ہے جو کہ آپ کسی teacher سے جا کے لے رہے ہیں lectures لے رہے ہیں اور دوسرا اس پہ آپ کوئی ریچ resources اس پہ concern کر رہے ہیں اور وہ sources جو ہوتے ہیں اب وہ sources matter کرتا ہے کہ آپ کا knowledge based کس type کا بن رہا ہے اب وہ اس کے ساتھ جس بندے نے structure پہ کام equally کیا ہوئے تو یہ questions کوئی اس کے لیے difficult نہیں ہے کہ وہ attempt نہ کر سکیں یہ structure سے کیا مراد ہے structure سے particularly اگر دیکھا جائے تو presentation ہے then اس میں وہ presentation میں ideas کی articulation ہے اس میں writing سے لے کہ آپ کے وہ ideas کس طرح سے آپ ان کو وہاں پہ present کس طرح سے کرتے ہیں یہ matter کرتا ہے اب یہ جو teachers ہیں نا میرے ان پر ایک اتراز ہے یہ بچوں کو بڑا گول گول گناتے ہیں اور یہ آپ کی presentation ایسی ہونے چاہیے ویسے ہونے چاہیے اور لفظ جو آنا بڑے جی وہ ideas کی articulation اس پہ تھوڑا مزید آپ بتائیں گے کہ ایک اچھی presentation کون سی ہے کہ یہ یہ کیا ہو تو یہ اچھی presentation ہے اور یہ یہ کیا ہو تو یہ بری presentation ہے اور سر اچھی presentation یہ ہے کہ اگر تو rich ideas ہیں ان ideas کو articulate as per question statement کیا جائے اب اس نے صرف جس طرح سے یہ پوچھا ہے اپنا for example یہ philosophy portion سے question number two discuss کرتے ہیں کہ جس طرح اس نے تین philosophers کا social contextualist کا اس نے تینوں کا difference پوچھ لیا اب جس نے philosophy definitely aspirant نے پڑھی ہوتی ہے philosophy پڑھی ہوتی ہے اور یہی philosophy define کرنا شروع ہو گیا ہے مطلب اس کو جو جو آتا ہے اس کی philosophy سے وہ لکھنا شروع ہو گیا ہے یہ articulation وہ اس کا presentation ہی غلط جائے گی سب سے پہلے اس statement کو break کریں اور statement break کرنے کے بعد یہ اپنے آپ کو مطلب یہ keep in mind کہ what he is asking state of nature پہ پوچھ رہا ہے جی جی state of nature پہ پوچھ رہا ہے اور تینوں کا difference پوچھ رہا ہے اب جو بھی سر ideas state of nature کے regarding تینوں کے ہیں وہ تینوں کے ideas وہ اس طرح سے بتانے ہیں کہ تینوں کے relate کرنے ہیں equally وہ جس طرح سے مطلب presentation وہ vary کرتا ہے person to person کہ وہ اگر تینوں کو ایک ایک کر کے کرتا ہے یا ایک ہی heading میں تینوں کا جو بھی اس کے points بناتا ہے وہ سب وہ اس کو ادھر take down کرتا ہے کیا اس question کو ایک یا دو منٹ میں آپ تھوڑا explain کر سکتے ہیں کہ actually اس کا answer کیا ہونا چاہیے تھا جی سر اب جیسے state of nature ہے state of nature کو لے کے تینوں کے hypothesis different ہیں اب hypothesis with assumptions اب state of nature وہ اب بات کیا کر رہے ہیں state of nature کیوں وہ بات کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ origin of state بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ philosophy جو ہے جو state of nature سے infer کر رہے ہیں وہ state of nature میں جا کے origin of political society کی بات کر رہے ہیں اس پہ سب سے پہلے اگر اس کی بات کی جائے اپنا hobbs کی بات کی جائے تو hobbs کی approach of philosophy کے ہے لوگ کی approach of philosophy کے ہے روسو کی approach of philosophy کے ہے یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے then اس approach of philosophy کے بعد وہ state of nature میں انہوں نے جو origin of society کی political society کی بات کی ہے تو origin of political society سر وہ دیکھا جائے تو جو hobbs بات کرتا ہے hobbs کیونکہ اس کی approach realist ہے ٹھیک ہے تو being realist وہ ایک absolute sovereign کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ کیونکہ اس نے human nature کا analysis کیا while living in state of nature تو state of nature میں جو human nature کا analysis ہے وہ بڑا اس کا bleak اور آپ کہہ لے کہ بہت ہی اس نے strict nature کی definition دی ہے جو law کی ہے اگر state of nature پہ جو بھی اس کا analysis کیا جائے تو state of nature کو لے کے اس نے جو بات کی ہے کیونکہ اس کی approach liberalism ہے اس نے اس کی context میں اس کو سوچا ہے اس نے کہا ہے جس طرح سے hobbs نے کہا ہے کہ وہ selfish ہے وہ پار مانگ رہا ہے وہ اپنی صرف past struggle کرتا ہے for his own preservation ٹھیک ہے اپنا survival جو ہے نا وہ اس کو ensure کرنے کے لئے hobbs quite different ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ selfish ہے لیکن state of nature کی جو bleak picture hobbs نے دی ہے وہ that's not of that type ٹھیک ہے اب اگر اس کی بات کی جائے روسو کی بات کی جائے تو روسو پہ جو state of nature کا concept ہے روسو کا جو state of nature کو لے کے جو اس نے define کیا ہے تو وہ اس کا اس کی approach ہے اپنی اس کی approach of philosophy سے اس کو پتا چلانا ہے کہ کس طرح سے وہ state of nature کو define کرتا ہے because he is romanticist وہ کہتے ہیں کہ reality تو کچھ نہیں ہے یہ جو modernity ہے یہ جو مطلب چیزیں اتنی developed ہو چکی ہوئی ہیں یہ industrialized ہو چکی ہوئی ہیں یہ material جو context میں انسان آگے پہنچ چکا ہو ہے تو reality اس سے نہیں جانے جائے گی reality جانی ہے تو اپنے conscience سے جانو اپنے feelings سے جانو اپنے emotions سے جانو تو اس چیز سے وہ اس کو base بنا کے وہ human nature کا analysis کرتا ہے اور living in state of nature کافی ہو گیا لمبا کافی ڈیٹیئرمنٹ access ہوگی اس پر اچھا اس میں ہم section a اور section b جو ہمارا part one ہے پیپر اس میں آپ دیکھتے ہیں تو obviously جو section a ہے وہ تو philosophy related ہے اور جو section b اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ sovereignty کی بات کی ہے پاکستان کے اندر پھر اس کے بعد adaption of parliamentary system in پاکستان اور اس کا particular experience وہ کہتے ہیں کہ ہم parliamentary system ہی کیوں ڈاب کیا ہوا ہے کیونکہ اس پاکستان جو مارا لادہ ہو گیا تو اسے جو ہم نے lesson learn کی ہیں اس کی وجہ سے حالانکہ یہاں پہ کچھ moment چلتی بھی ہے کہ ہم دوسرے presidential system کی طرف چلے جائیں ٹھیک ہے اور پھر capitalism correlation with democracy یہ جو questions ہیں آپ کے خیال میں یہ کوئی ایسا چسمیں کوئی tough questions تو نہیں ہیں سیدھے سیدھے questions ہیں جس طرح فضکیہ میں آپ پیپر 2 پہ آتے ہیں ایک question پوچھا گیا جس پہ لائک فضکیہ میرا political science کا background نہیں ہے لیکن determinants of foreign policy پاکستان اس پہ ہماری ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو میں کہتا ہوں کہ determinants کو ہرے کو پتا ہوتا لیکن آپ کی فضکیہ state کا size even کیا ہے آپ کی purchasing power کیا ہے ٹھیک ہے آپ technology کے لیے کتنا rich ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو دین میں نے آپ کے بتایا ہے یہ چیزیں تو سارے لکھ رہے ہوں گے یا کس کو نہیں پتا ہوگا foreign policy کے determinants جو ہیں اور سب سے زیادہ question میں رہے خیال میں جو فول انٹسانٹ کر رہے ہوں گے تو یہاں پہ فرق کہاں پہ آئے گا کس کے نمبر کم آئیں گے کس کے زیادہ آئیں گے سر جس طرح سے پچھلے ہمارے جو میں نے آپ آپ نے میرے question پوٹ کیا ناسٹ جو ویڈیو میں تو یہی بات میں نے کی تھی کہ فرق distinction جو ہے وہ کس نے کیا پڑھا ہے اس سے پڑھے گا اب اب ہر جو aspirant ہے اس کو پتا ہے کہ what are the determinants of foreign policy کسی بھی state کی foreign policy کی determinants کیا ہوتا ہے اس کے objectives کیا ہوتے ٹھیک ہے definitely national interest ہوتا ہے اب پاکستان کو لے کے جس نے اس پہ اچھے جو اچھی books ہیں اچھے جو standard authors ہیں جو foreign policy پہ لکھتے ہیں تو وہ پڑھے ہوئے ہیں تو وہ اس پہ اپنا ایک جو analysis ہے وہ بہت اچھا دے سکتے ہیں اب وہ سارے points تو سب میں لکھی ہوں گے لیکن وہ presentation matter کرے گی اور وہ presentation جن ideas جن concepts کی basis پہ بہت اچھی presentation وہ structuring کی ہوگی تو definitely اس کے نم پر زیادہ ہوگی اچھے اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ like students جانس میں کچھ students نے غلطی کی ہے اور کچھ لوگوں نے کی ہوگی کہ یہ جو foreign determinants of ہیں یہ foreign policy of پاکستان ہے not any country کیونکہ foreign determinants of جو اپنا foreign policy کے determinants جو ہیں وہ تو ایک general question بھی آتا ہے اور کچھ لوگوں نے وہ صرف general لکھ کے آگے ہیں کہ جی size matter کرتا یہ کرتا یہ کرتا تو they are gonna get good score you have to focus on پاکستان کے پاکستان کے determinants کیا ہے subject بھی matter کرتا ہے نا سر یہ political science ہے تو political science کے context میں وہ foreign policy جو بھی سارے وہ determinants پوچھ رہا ہے جو اس کی جو بھی articulation of ideas ہونی ہے وہ ہونی ہے اس political science as a subject کے context میں تو اگر IR میں وہ پوچھتا تو وہ international relations کے context within definitely اس میں بھی state discuss ہوگی لیکن اس میں جو بار start ہوگی وہ اس نے specific کر دیا پاکستان کے ساتھ تو پاکستان as a state ہم اسے deal کریں گے ٹھیک ہے وہ اس کو جس طرح سے IR کی approach ہے وہ approach نہیں ہوگی approach would be different اچھا پھر یہ question آئے گا national integration کا دیکھنے کو تو کیونکہ ہر بچے نے باقی اس کو لینا ہے دوسرے question تھوڑے سے مشکل آئے رہے ہیں political economy دو کہ یہ بڑا سیمپل سی چیز ہے کہ آپ کی جو political system ہے strong political system وہ آپ کی political economy اچھا فیسے فرق کیا ہے پہلے اس the subject تو وہ politics کے اندر جتنا بھی system سارا جو state system ہے ٹھیک ہے اب political economy یہ itself ایک topic ہے جو کہ within state اور ultra state بھی یہ deal کرتا ہے مصلاب یہ IR کے context میں بھی کیونکہ اگر دیکھا جائے تو political science جو ہے political science is a mother branch IR اس کی سب branch ہے ٹھیک ہے اب state کو جو holistic way میں deal کرتا ہے وہ political science discipline ہے political science میں یہ دیکھا جائے تو جو political economy ہے آج اگر وہ foreign policy میں determinants کی بات کرتا ہے تو political economy means کہ economy جو ہے وہ main determinant ہے of politics as well ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک hefty topic ہے politics میں political economy اچھا ابھی national integration کا جو question what are the major obstacles to the process of national integration in contemporary پاکستان ٹھیک ہے یہ دیکھنے میں تو بڑا سیدھا سا question ہے کہ national integration میں پاکستان کے اندر آج کے دور میں کیا کیا آپ stackers ہیں اور hurdles ہیں اور اس کی remedies کیا ہیں سر اب یہ بہت اچھا question ہے اور اس question میں بھی جس نے اس کو national integration کو چھاپا اور جس نے اس پہ سیدھا سیدھا جو بھی مطلب mind میں تھا وہ لکھ دیا formulaic جس کو formulaic وہ نہیں جلے اب بات سمجھنے کی یہ ہے context اگر دیکھا جائے political science کا ہی ایک جو topic ہے federation national integration اور national disintegration وہ basically obstacle پہنچ رہا ہے میں ذرا اس سے ہٹ کے جانب بات کرنا چاہ رہا ہوں national integration جو ہے وہ ensure کس لیے integration جو ہے nation کی ہے وہ کیسے ensure ہوتی ہے وہ actually federation اسی integration کو ensure کرنے کے لئے بنای جاتی ہے ٹھیک ہے اب federation itself ایک الگ topic ہے but یہاں پہ relate ہوتا ہے ٹھیک ہے اب federation یہاں پہ بھی diversity ہوگی کسی بھی nation کے اندر جیسے ہماری ہوا diversity فال ٹھیک ہے ہمارے ادھر جو اتھریک ہے اتھریک ڈیویسٹی ہے ڈیویسٹی ہے ڈیویسٹی ہے تو اس ڈیویسٹی کو mitigate کرتا ہے آپ کا federation کا concept جتنی federation strength and strong ہوگی اتنا ہی integration جو ہے وہ ensure کی جائے گی وہ بہتر ہوگی تو اب یہ ساری چیزیں مطلب یہ relate کرنے کی چیز ہے تو اس طرح سے جس نے اگر پوری preparation میں اور even اس کو take down کرتے ہوئے بھی یہ approach mind میں رکھی ہے تو possible نہیں ہے کہ اس کے وہ number اس میں کم دے یا اچھا اس میں ایک ہم جو پڑھتے ہیں جب امریکہ یہ federation strong ہونے کا کیا مطلب ہے جب آپ ڈیویس کی بات کرتے ہیں دیکھیں وہاں پہ states بہت زیادہ independent ہیں ٹھیک ہے نا تو کیا وہاں کے federation strong نہیں ہے اب اس کا یہاں سے کیا مرابد ہے جب ہم کہتے ہیں پرویشنز کو مزید autonomy دیں اور یہ کارگومنٹ دیا جاتا ہے کہ اس سے آپ کی federation مزید strong ہوگی لوگوں کی issues develop نہیں ہوگی جب پرویشنز اپنے autonomous ہوں گے ان کو problems نہیں ہوگی سر definitely it's all about آپ کہہ لیں کہ جس طرح سے federation strong اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ federal government ورد بڑی strong ہوگی اب یہ it's all about participation ensuring participation ٹھیک ہے اب جو units ہیں انہیں participation ensure right of participation دیا جا رہا ہے نا تو انہیں اگر autonomous consider کیا جائے گا ان کی autonomy جو ہے وہ اس کو ensure کیا جائے گا تو federation definitely strong ہوگی ٹھیک ہے اب اگر backwardness ہے اگر وہ مطلب جہاں پہ جیس طرح آپ کا بلوچستان ہے تو بلوچستان بھی ایک unit ہے نا تو بلوچستان اگر autonomous ہوگا تو autonomous اپنے لیے وہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ federal ایک جو government ہے یا federation جو ایک وہاں پہ جو government کا mechanism ہے وہ وہاں پہ جا کے بلوچستان میں وہ کام اس طرح سے نہیں کر سکتا اس طرح سے delivery mechanism بلوچستان کی within جو government ہے جو بھی اس کا اپنا structure ہے اگر وہ اسے autonomous کیا جائے تو جس طرح سے وہ وہاں پہ deliver کر سکتا ہے آج سر جی اب یہ paper آپ نے دیکھ لیا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ذریبہ تک کمپسٹری کے papers بہت زیادہ tough آئے تھے بیسے بھی obviously 100 لوگوں نے پاس ہونے ہیں مطلب فائنل allocation and ISO سے زیادہ کنی ہونے ہیں 270 کی ہو جائے گی 300 کے ہو جائے گی پاس بھلے ہزار بندہ ہو جائے جو جو تو پھر بھی لوگوں نے اگلے سال appear ہونا ہے اور ایک یہ continuous process ہے نئے students بھی آتے ہیں بہت سارے لوگ چکی ہیں جو ہے اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کو آپ way forward کیا دیں گے کہ اس subject کو آپ نے آپ تیار کرنا ہے اس paper کو دیکھتے ہوئے اور پی ایم ایس کا ویپنٹیکل سائنس کا آنے والا ہے پنجاب والا کے پی کا پی ایم ایس بھی آ رہا ہے تو what's the way forward اور سر way forward یہ ہے کہ again میں جو start میں بات کی کہ کیونکہ یہ written exam ہے اس نے ایک aspirant کو evaluate کرنا ہوتا ہے اس کے return کے basis پہ تو اگر تو aspirants start سے ہی concept پہ جتنا کام کرتے ہیں اتنا ساتھ ساتھ structuring پہ بھی کام کریں تو وعد نہیں ہے کہ وہ اس میں pass نہ ہو اور مطلب high score جو ہے نا وہ not ٹھیک ہے تو structuring and the concept both are equivalent اب ہوتا imbalance create start سے یہ ہے کہ students زیادہ سے زیادہ concept کے پیچھے جاتے ہیں اور اس کو take down نہیں کرتے ہیں مطلب وہ اس میں ایک ان کا ایک ہوتا ہے fear ہوتا ہے کہ لکھیں گے غلط لکھیں گے ٹھیک ہے ہم وہ مطلب میرا جو experience ہے پڑھانے سے جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے mostly جو کام لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے نا وہ سوروں سے قطراتے ہیں اس میں جوانوں کو منتز زیادہ کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے چلے wonderful it was a wonderful talk جی students ندیم صاحب کو ہم نے ماشاءاللہ جو ہے وہ جہاں پہ مدوق کیا تھا اور بڑی fruitful discussion ہوئی ہے آپ کے کسی قسم کے comments ہیں تو وہ آپ obviously اس میں لکھ سکتے ہیں comments میں ہم کوشش کریں گے کہ ندیم صاحب سے consultation کے ساتھ آپ کو اس کے reply کریں اور جو بھی conceptual political science کے جو topics ہیں وہ بھی ہم نے ندیم صاحب سے request کی اور اس پر ویڈیوز بنائیں گے ہم تاکہ ان students کی help کی جا سکے جو اکیڈمیز افور نہیں کر سکتے جو ٹوشنز افور نہیں کر سکتے ان کو ایک basic guidance مل جائے تاکہ اس پر اپنا structure کھڑا کر سکے sir thanks for your time and thank you sir allahafiz مل جائے نے어 Entreぼاما ہی ہی ه